بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو بیٹا آج ہم پڑھیں گے اردو بے کا عنوان ہے قوائد ٹھیک ہے اسم اور اسم کی اقسام قوائد ہوتے ہیں اصول و زوابت ٹھیک ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لئے کچھ اصول و زوابت ہوتے ہیں جن کو سیکھ کر ہم کسی بھی زبان پر عبور حاصل کر سکتے ہیں اس کو لکھ اور پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم پڑھیں گے اسم اور اسم کی اقسام کے بارے میں ٹھیک ہے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسم کیا ہے اسم کی تعریف کسی شخص جگہ پرندے جانور یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں جیسے قائد اعظم مرد چیڑیا وغیرہ ٹھیک ہے اسم کیا ہے کسی شخص جگہ یا پرندے جانور یا کسی بھی چیز کا نام ٹھیک ہے اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں ٹھیک ہے کتنی اقسام ہیں دو اقسام ہیں اسم نکرہ اور اسم معرفہ اسم نکرہ یہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص جگہ یا چیز کا نام ہو مثلا لڑکا بچہ دریا ملک گاؤں وغیرہ یعنی کہ کوئی بچہ ہو سکتا ہے دریا کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی بھی ملک کا نام ہو سکتا ہے تو یہ سب جو ہیں وہ اسم نکرہ میں آتے ہیں عام شخص جگہ یا چیز کا نام اسم نکرہ کلاتا ہے آگے نمبر دو ہے اسم معرفہ اسم معرفہ یہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص جگہ یا چیز کا نام ہو مثلا حمزہ اب یہ نام ہے کسی خاص مندے کا اگر لڑکا کہتے تو کوئی بھی لڑکا ہو سکتا تھا فاطمہ دریا راوی اب یہ ایک دریا کوئی بھی دریا ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک مخصوص دریا کا نام ہے دریا راوی مکہ اسلام آباد وغیرہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم معرفہ کی اقسام کون سی ہیں اسم معرفہ کی اقسام جو ہیں وہ چار ہیں اسم معرفہ کی چار اقسام ہیں نمبر ایک اسم علم اسم زمیر اسم موصول اسم اشارہ ٹھیک ہے کتنی ہیں چار اقسام ہیں اسم معرفہ کی اسم علم اسم زمیر اسم موصول اسم اشارہ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسم علم کے بارے میں اسم علم اس سے مراد وہ خاص نام ہے جو کسی شخص یا جگہ کو پہچان اور شناخت کے لیے دیا جائے الگ سے اس کی کسی پہچان یا شناخت کے بارے میں جو اس کو نام دیا جائے وہ اس میں علم کہلاتا ہے جیسے سر سید احمد خان ان کا اپنی پہچان ہے اپنی شناخت ہے کلیم اللہ اللہ تعالی سے بات کرنے والا شیخ پورا وغیرہ اگر اس میں علم کی اقسام ہے اس میں علم کی پانچ اقسام ہے اس امارفہ کی کتنی ہے چار اقسام ہے اس میں سے اس میں علم کے بارے میں ہم نے پڑا اس میں علم کی کتنی اقسام ہے پانچ اقسام ہے خطاب لکب کنیت اور تخلص سب سے پہلے دیکھتے ہیں خطاب وہ خاص نام ہے خطاب وہ خاص نام ہے جو کسی شخص کو اس کی علمی اور عدبی خدمت کے سلسلے میں قوم یا حکومت کی طرف سے دیا جائے یعنی کہ کسی شخص کو علمی اور عدبی خصوصیت کی بنا پر جو قوم یا حکومت کی طرف سے ملے وہ خطاب کہلاتا ہے خان بہادر ان کی بہادری کی وجہ سے شمس علماء رستم زمان نشان حیدر وغیرہ یہ سب خطاب ہیں جو ان کی علمی عدبی یا بہادری کی بنا پر جو ان کو خطاب ملے قوم یا حکومت کی طرف سے نمبر دو ہے لکب وہ وصفی نام وصف ہوتی ہے خوبی یا صفت جو صفت یا خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے لکب کیا ہے وہ وصفی نام جو صفت یا خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کلیم اللہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لکب کیا ہے کلیم اللہ حضرت علی ان کی بہادری کی بنا پر ان کو جو ہے وہ اسد اللہ کا لقب دیا گیا اسد اللہ یعنی کہ شیرِ خدا بہادر کلیم اللہ اور اسد اللہ ایسے الفاظ ہیں جو ان سے منصوب ہستیوں کی ذاتی خوبیوں کا اظہار کرتے ہیں ان سے منصوب جو ہے وہ یہ ہستیاں حضرت موسیٰ اور حضرت علی ٹھیک ہے نمبر تین تخلص وہ مختصر نام جو شاعر اپنے ذاتی نام کی جگہ اشار میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تخلص کیا ہوتا ہے کہ وہ مختصر نام یعنی کہ وہ اپنا پورا نام نہیں لکھتے اپنا مختصر سا نام لکھتے ہیں اشار میں اپنے ذاتی نام کی جگہ پہ وہ استعمال کرتے ہیں جیسے اسد اللہ غالب ٹھیک ہے اب غالب جو ہے وہ ہر جگہ پر آپ کو اسد اللہ غالب جو ہے وہ پورا لکھا وہ نہیں ملے گا صرف وہ غالب لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے محمد ابراہیم زوق زوق جو ہے یہ ان کا تخلص ہے مولانا التاف حسین حالی حالی ان کا تخلص ہے ٹھیک ہے ان میں غالب زوق اور حالی جو ہیں وہ تخلص ہیں تخلص کے اوپر علامت تخلص لگائی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ہے علامت تخلص ٹھیک ہے ایسے کر کے ایسے لگائی جاتی ہے اب آپ دیکھیں یہ غالب زوق اور حالی ان کے اوپر یہ علامت جو ہے وہ لگیوی ہے یہ علامت تخلص ہے اس کے بعد نمبر چار ہے کنیت وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی یا کسی اور تعلق یا نسبت کی وجہ سے پکارا جائے ٹھیک ہے کنیت کیا ہوتی ہے جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کی یا کسی اور تعلق یا نسبت کی وجہ سے پکارا جاتا ہے اس کے حوالے سے جو پکارا جاتا ہے جیسے ابن مریم مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مریم کے بیٹے تھے نا تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام کاسم تھا نا تو اس وجہ سے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت دی ہے نمبر پانچ ہے عرف وہ نام جو کسی شخص سے پیار محبت یا نفرت کی وجہ سے مشہور ہو جائے جیسے زینب کا زینی ٹھیک ہے جو پیار محبت سے یا نفرت یا عقارت کی وجہ سے جو ہے وہ بلایا جائے عرف کہلاتا ہے عائشہ کا آشی عمران کا معنی وغیرہ یہ سب جو ہے وہ عرف ہیں آگے اسم معرفہ کی دوسری قسم ہے اسم زمیر ٹھیک ہے اسم زمیر وہ اسم جو فرد جگہ یا چیز کی طرف اشارے کے لیے بولا جائے جیسے میرا میری اس کا یہ وہ ہم آپ وغیرہ ٹھیک ہے اب ہم لکھتے ہیں علی نیک ہے اب علی کے بارے میں اگر ہم نے لکھنا ہے تو ہم ہر جگہ پر جو ہے وہ علی کا لفظ استعمال نہیں کریں گے اس کا نام نہیں آئے گا اس کے ساتھ دوسرے فکرے میں کیا ہے وہ اچھا ہے علی نیک ہے وہ اچھا ہے اب اسم جو ہم نے وہ کا لفظ استعمال کی ہے نا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ اسم زمیر ہے اسم معرفہ کی تیسری قسم ہے اسم موصول اسم موصول وہ اسم ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا جملہ نہ ملایا جائے وہ اپنے معنی پورے نہیں دیتا ٹھیک ہے اسم موصول کیا ہے وہ اسم ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا جملہ نہ ملایا جائے یعنی کہ اکیلے وہ کوئی معنی نہیں دیتا ٹھیک ہے معنی پورے نہیں کرتا مثلا جو کچھ جتنی جیسا جتنا اور جس نے وغیرہ مثال کی طور پر جس نے نیکی کی اس نے پھل پا لیا ٹھیک ہے اب یہ اکیلہ جو ہے یہ کوئی وہ معنی نہیں دیتا جس نے نیکی کی اس نے پھل پا لیا اس کے ساتھ دوسرا فکرہ بھی ملائے گیا تب اس کے معنی جو ہے وہ پورے ہوئے جیسا کروگے ویسا بھروگے ان فکرات میں جس نے اور جیسا جو ہے وہ اس میں محصول ہیں آگے نمبر چار اس میں اشارہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اشارہ کرنا یہ وہ ٹھیک ہے وہ اسم ہے جو کسی فرد یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو جیسے یہ اور وہ وغیرہ ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ قریب کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ دور کی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے یہ کلم میرا ہے ٹھیک ہے وہ کرسی ہے ان فکرات میں یہ اور وہ اسم اشارہ ہیں اب بیٹا اس کو نوٹ کریں اپنی نوٹ بک پر ٹھیک ہے اور پھر پریپیئر بھی کریں نوٹ کر کے مجھے سینڈ کرتا ہے